جی ہاں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سو بھی کا سواگت ہے پنجاب کے سیاست میں مدہ پچھلے کئی دنوں سے ہے جو ای ڈی کا سامن کیپٹن امریندر سنگھ کے بیٹے رنیندر سنگھ کو آیا تھا اس کے بعد یہ لگاتار آروپ کانگریس سینیتا یا خود کیپٹن امریندر سنگھ بھی لگا رہے ہیں کہ بدلے کی بھاونا سے کی گئی یہ کاروائی ہے دونوں خاص میمان لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہیں گریوال صاحب لگاتار چھڑی گھر سے ہمارے ساتھ ہے اور اس وقت اشونی سیکھڑی جی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امریندر سر سے لائیو ہمارے ساتھ ہیں سیکھڑی صاحب آپ کا بھی سواگت ہے اس چرچہ میں جو آروپ لگاتار لگ رہے ہیں کہ بدلے کی بھاونا سے کاروائی کی گئی ہے کیا یہ آروپ آپ کو نہیں لگتا کہ بے بنیاد ہیں چونکہ وطمنتری ارونجیٹلی خود کہہ چکے ہیں کہ یہ فائل ہیں تو دوزار گیارہ میں اپنی سرکار کے سمیے میں ہی آگئی تھی دیکھیں یہ جو پورا معاملہ ہے یہ سب جو جو جتا ہے ابھی تو ایڈی جو ہے وہ سب اپنے پیپل وغیرہ تیار کر کے انکواری کر رہے ہیں ایکچلی یہ جو سرکار کی جو نیتی کہ کانگرس کے بڑے نیتاؤں کو بدنام کرنے کی کانگرس کے بڑے لوگوں کو جو بڑے بڑے ہمارے لیڈرز ہیں ان کو پریشرائز کرنے کا انہوں نے ایڈی کو اپنا ایک طول بنایا ہے چیفرن میندہ سنگھ اور ان کے جو لڑکے ہیں ان کو اگزام پریشر کے نیچے لانے کے لیے یہ کاروائک کی جا رہی ہے ٹائمنگ غلط ہے کیونکہ میں بتاؤں یہ جو ٹائمنگ ہے اگر اس کو جو کرنا ہے ایک سال پہلے سو رہے تھے تب کیوں نہیں کیا ابھی چناپ پاس آ رہے ہیں تو یہ ایمیجیٹلی یہ سالہ پروسس شروع کر دیا اور میں یہ سمجھ سا ہوں یہ بلکل غلط ہے کیپٹر منزل سنگھ جو ہے ہمارے بہادر جنرل ہے ان کو کسی بھی پریشر کی نیچے یہ درا نہیں سکتے اس ٹائمنی کو کیونکہ وہ دیار وہ بڑے چگڑے ہو کے الیکسن لڑے گے اور چناپ میں جیس کے آئیں گے اگر ان کو کوئی چاروائی کرنی بھی ہے چناپ کے بعد آپ کرنی دیئے ابھی تو چناپ کا ٹائس ہے شیدہ سمجھے میں ایمانسہ جو ٹوال جو بات آپ کہہ رہے ہیں سکھری صاحب آپ نے جو ٹائمنگ کی بات کہی اس کا جواب میں گریوال صاحب سے لے لیتا ہوں گریوال صاحب ایک واجب سوال ہے یہ ایسے سمجھ میں کاروائی ایسے سمجھ جانا ٹائمنگ پر سوال اٹھ رہے ہیں کانگریس پارٹی لگاتا رہی ہے سوال گریوال صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے ہاں آپ سن پا رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی لگاتا رہا ہے اس کاروائی اس سمن کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہی ہے ہاں جی ایسا ہے کانگریس کو ایک عادت ہے کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کی فائلیں تیار کروانے کے عادی ہیں تو یہ کیپٹنل امرندر سنگھ کی فائلیں بھی کانگریس کے شاشن کے دوڑانے تیار کروائی گئی اور وہی آگے چلی ہمارے طرف سے جب سے سرکار آئی ہے کسی بھی کیپٹنل امرندر سنگھ کیا کسی بھی کانگریس نیتا کے خلاف ہم لوگوں نے نہ فائل چلائی نہ کاروائی کی وہی جو فائلیں ان کی چلی ہوئی ہیں اس کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے اور اسی طرح سے یہ بھی اسی سمیں کی فائل ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں سیکھڑی صاحب کہ الیکشن کے بعد کاروائی کریں ارے قانون کسی کا انتظار کرتا ہے یہ دیموکریسی ہے قانون کو ہم انتظار کرنے کے لیے بولیں گے جو دوشی ہے اس کو سجا ملنی چاہیے اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے تو اس لیے ٹائمنگ کی کوئی بات نہیں انہوں نے دوش کیا ہوگا دوشی ہوں گے تو ان کو سجا ملے گی نہیں ہوں گے جہاں چل رہی ہے چھوٹ جائیں گے ساپ سترے ہو کے نکلیں گے تو ان کو ڈر کس بات کا ہے یہ ڈر رہے ہیں گھبرا رہے ہیں یہ بھی ایک واجب بات ہے کہ آخر کا ڈر کس بات کا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹائمنگ غلط ہے تو ٹھیک ہے پنجاب کی جنتہ جو آپ اس بات کو لے کر جائے یہ جواب دے گی پنجاب کی جنتہ دیکھیں یہ جو ہے ان کو تو سرکار کے جو سرکار کی جو ایکزیکوٹیو ہے چاہے پولیس ہے چاہے وہ سرکاری آفیسر ہے انہوں نے ان کو اپنا بیلکل جلدے ملاجب بنا کے دوسری پارک سیخنی صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے ادھکاریوں کو اپنے پاس سے رکھ لیا بات تو یہ ای ڈی کی ہے مجھے یہ بتائیے جو آروپ لگاتار وٹ ونتری پر لگا رہے ہیں کیپٹر نمیندر صاحب اس کا آپ مجھے جواب دیجئے دیکھیں وٹ منتری جو ہیں اگر وہ اتنے ساتھ سترے ہیں تو ایک لاکھ تیس ہزار سے امروز صاحب سے ہرکے گئے ہیں کیپٹر نمیندر سنگھ سے اگر آپ جنسہ کے دروار کی بات کر رہے ہیں جنسہ نے جو پہنسلہ کر دیا کہ پجاب کے لیڈر کیپٹر نمیندر سنگھ ہے پجاب کے لیڈر پجاب کی جنسہ نے ایک لاکھ تیس ہزار سے جتا کے ان کو جتا کے بھیج دیا پارلیمنٹ میں اور یدری صاحب چاہے چنال ہار گئے ہیں ان کو بی جے پی نے وٹ منتری بنا دیا اب وہ اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے کیپٹر صاحب کے اوپر اپنی ساری فورٹ چڑھا رہے ہیں ایڈی کو لگا رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کو لگا رہے ہیں یہ غلط ہے آپ چنال کے بات جو کرنا کریے نا ابھی تو چنال رہنے کا سمیہ ہاں پھی لڑی ہے گریوال صاحب جواب آپ سے ایسا ہے میں ایک چیز سیکھڑی صاحب کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ جیٹلی جی کے وشے میں کہہ رہے ہیں کوئی چنال ہار گئے ڈیموکریسی کے اندر لوگ تنتر کے اندر چنال کی جیت یا ہار ایک نیچرل پرسس ہے اس سے کوئی دوشی ہو جاتا ہے وہ راجی صاحبہ میمبر پہل نہیں تھے اور بینگ راجی صاحبہ میمبر وہ بیت منتری ہیں فائنانس منسٹر ہیں اس لیے ان باتوں کو لینا یہ ایک بہت چھوٹی اور ہلکی باتیں ہم کر رہے ہیں اور ڈیموکریسی کا اپمان کرنے والی بات کر رہے ہیں ارے بھائی ان کے خلاف کانگریس کی سرکار کے سمیے سے فائل چل رہی تھی اور اسی کی فائل کی وجہ سے وہ کاربائی آگے بڑی ہے اس چیز کو تو کہتے نہیں کہ جن کانگریس کے لوگوں نے فائل بنائی کیا وہ غلط تھے اور ان کے ادھکاری تھے ان کے افیسر تھے ہمارے سمیے میں تو افیسروں نے نہیں بنائی وہ جو انکواری چل رہی تھی اس کو آگے بڑھایا اس میں کیا دوش ہو گیا ہمارے بیت منتری کا اور ہماری سرکار کا اور دوشی کے خلاف کاربائی نہ ہو اس کو بھی یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانگریس جو ہے اس کو ڈیموکریٹک جو پرسیس ہے اس میں بشواج نہیں ہے ہماری نیائے پالکہ پہ بشواج نہیں ہے ہماری جانچ ایجنسیوں پر بشواج نہیں ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا ان کو بیوستہ میں بشواج رکھنا پڑے گا سگر صاحب بشواج رکھنا پڑے گا گریوال صاحب بھی کہہ رہے گا بشواج رکھنا پڑے گا آپ کو ڈیموکریٹک میں یہ ایسا ہے میں جانچہ سام کو بتانا جا رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک میں بشواج ہے تب ہی تو ہم جانچہ کے دبار میں جا کے نسلہ کر رہے ہیں دیکھیں ڈیموکریٹک میں یہ قانون کی جو چون چلاکیاں یہ نہیں چلتی ہیں وہاں پہے لوگوں کا مرد چلتا ہے لوگ جس کو بولتے ہیں وہی تیخ ہوتا ہے لوگ جس کو ووٹ دیکھے نہیں دیتے ہیں وہ ہار جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے تو جو ڈیموکریٹک کی جنگ ہے وہ کیٹر کے مردے سے جیتی ہیں اور ایک لاکھ چیز جیت کے وہ کانکس کے بڑے نیتا بنے ہیں اب جو قانون کی جنگ ہے میں اس کو بولتا ہوں وہ بھی جیتے ہیں بلکو صحیح ہیں ان کے پرواز میں کوئی غبلہ نہیں کیا کوئی غلط کام نہیں کیا تو جوٹھے روب لگا کے یہ تو ہمارے ورکر صاحب سے کو نہیں چھوٹتے گانگوہوں میں شہر کی گلیوں میں جوٹھے پرچے دلال دال کے انہوں نے کانکس کے ورکرز کو دلہ میں بند کیا ہوا ہے اور یہ میتاں کو پریشر کے بھی چنال ہار چکی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ چنال دیتنے والے نہیں ہیں اس لیے یہ ہمارے لیڈرز کے اوپر اس طرح کے ساتھ غربال صاحب آپ کی آپ کی مسکراہت بہت کچھ کہہ رہی ہے میں جواب چاہوں گا آپ کا اس بات پر ایسا ایسا ہے یہ جو شیکری صاحب کہہ رہے ہیں بڑے اچھے لیڈر ہیں یہ بھلے بیکتی ہیں مگر میں ایک چیز ان سے جاننی چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پروف تو لائے کہ کس کے اوپر جھوٹھا مقدمہ درج کر دیا کیا کر دیا ایسے کہنے سے تھوڑا ہو جائے گا کہ ہم بولنا شروع کر دیں اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے تو نیائے پال کا ہے نیائے پال کا کسی کو غلط کرنے دیتی ہے کیا تو اس میں جانا چاہیے ان کو اور ان کے پاس باقی جان چاہیے ان کے پاس جانا چاہیے ان کے پاس بیدان سبا ہے ان کے پاس لوگ سبا ہے لوگ سبا میں جہاں ان کو بات رکھنی ہے بیدان سبا میں جہاں بات رکھنی ہے وہاں تو یہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں جہاں اس کو چلنے نہیں دیتے دیموکریسی میں سنसد سنسد اور یہ بیدان سبائیں یہی ایک ایسے سنستان ہوتے ہیں یہاں پہ یہ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اور بیرود رکھ کر سکتے ہیں تو وہاں رکھنا چاہیے ان کو وہاں رکھتے نہیں ان کو چلنے نہیں دیتے اور پھر یہ دوش ہمارے اوپر بڑھتے ہیں تو نہ ہی دیش میں کوئی نیا قانون بننے دیتے ہیں نہ ہی لوگوں پہ بلائی کے لیے کام کرنے دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کر رکھیں تو اس کی جانچ بھی نہیں کرو اور خود ہی اس کو چلا رکھا ہے پرسیس کو ہم لوگوں نے تھوڑا چلا ہے ٹھیک ہے سیکھڑی صاحب ہم لوگوں نے تھوڑا چاہر بھول گئے ہیں کہ ان کے مریندر موڈی کی پردان منٹری انہوں نے انہوں کیا تھا اور ان کی پارٹی نے انہوں کیا تھا کہ جو لوگ سوا کے چناب ہوئے اس چناب کے کہتے ہیں آپ تین ویدے کے افتر پورے گیش کے لیے کالا دکھ ٹھیک مینکو سے لے کر آئیں گے اور ہر بھارت کے ناغریت کے ہر بھارت کے ناغریت کے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپے جمعہ کر آئیں گے ارے اس سے پوچھئے وہ پندرہ لاکھ کی دے گا پندرہ روپے بھی کسی کو نہیں راکھے دیئے کیا آپ کے پاس وہ جو آپ کا چنابی پرومیس ہے اس کی کوئی چاہمیت ہے آپ پہلے بہت سیسپائیٹ بانی بات کو کمپلیل کیجئے یہ تو جاپٹر صاحب یہی پہ ہیں ان کے بچے بھی یہی پہ ہیں یہ تو جب بھی آپ جب بھی کیس چلے گا دوسر کا دوسر باڑی کا پانی ساہم نے آجا ہے وہی سیکھری صاحب یہی بات تو گریوال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جاں چل رہی ہے آپ ہی کی سرکار کی چلائی ہوئے چلیں دیجئے پھر آ روپ کیوں چلیں وہ تو جملہ تھا سیکھری صاحب وہ تو جملہ تھا اور اب ویت منتری جی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کاروائی ہے یہ اسی کے لیے ہے ہم وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ایک جملہ ہے یہ جو گریوال صاحب کی پرارکٹی کر لی ہے یہ بھی ایک جملہ ہے کہ کورنگر سے بڑے نیتا اور اس کے بچوں کو پر پریشر ڈالو ہیڈی کا تھوڑا سا وہ پریشر میں آ جائے چنان میں پرچار کم ہو تاکہ انتہ بھی تو چانس لگے بھائیہ میں بتانا جاتا ہوں وہ پجی جرنیل ہیں انہوں نے زنگے لڑی ہے پاکستان کے خلاف وہ بیٹر فین سے آج بھی ہیں وہ چنار میں کسی پریشر میں نہیں آئیں گے آپ یہ اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو چلی ٹھیک ٹھیک ہے آخری پرتی کریا گریوال صاحب آپ کی لوں گا میں چونکہ سمیں اجازت نہیں دے رہا ایسا ہے جب سیکھڑی صاحب کی کانگرس کی یو پی اے کی سرکار تھی تو ہر پندرہ دن میں ایک بہت بڑا گھٹالہ سامنے آ جاتا تھا ہماری سرکار کا یہی فرق ہے کہ ہر پندرہ دن میں پردان منتری جن ہت کی نئی جوجنائیں دیتے ہیں جس سے ہم نو جوانوں کو خالی روزگار لینے والے نہیں نوکری کرنے والے نہیں روزگار دینے والے بھی بنا رہے ہیں اور میک ان انڈیا سکل انڈیا یہ سب ان کو سکشم بنانے کی باتیں ہیں اور جتنے ابھی لوک بلائی کی سکیمیں چل رہی ہیں ہر روز نئی نئی آ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سرکار نے آج تک نہیں دی ہمارا اجنڈا بکاس ہے ہم پنجاب میں بھی بکاس کے نام پہ بلہ یہ بدلے کی باونہ سے کی گئی کاروائی نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ تیسری بار پھر بکاس کے نام پہ ہی سطح میں آئیں گے یہ بدلے کی باونہ سے کی گئی کاروائی نہیں ہے جو ہے جہاں دو بار چنو آ گریوال صاحب آخری سوال یہ بدلے کی باونہ سے کاروائی تو نہیں ہے جس کے آروپ ہیں بلکل بدلے کی باونہ سے بدلے کی باونہ سے ہوتی تو ہم نئی فائلیں چلاتے چلیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ کا جواب مجھے مجھے شکریہ شکریہ سیکھڑی صاحب چونکہ سمیں اجازت نہیں دے رہا تھوڑی دیری سے آپ زڑیں لیکن امید کروں گا آگے آپ ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑتے رہیں لیکن دونوں خاص مہمانوں کا شکریہ اگریبال صاحب آپ کا بھی سیکھڑی صاحب آپ کا بھی لیکن سوال لگاتار برقرار ہے جو آروپ یہاں پر لگائے گئے ہیں کیپٹر نمریندر سنگھ کی طرف سے ان آروپوں کو لے کر سیاست پنجاب میں کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے غرم ہو گئیں چونکہ چناف نزدیک ہے اجازت دیجئے نمسکار